شہباز گل صاحب خوش آمدیت کہیں گے آپ کو شہباز گل صاحب خصوصاً نیب ٹیم کا چھاپا آج سامنی آیا ہے اور نون کے رہنماؤں کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہم سے انتقام لے رہی ہے اور نیب کو استعمال کر رہی ہے دیکھئے نہ تو یہ مقدمات ہماری حکومت کے دوران برے ہیں ان میں سے کوئی مقدمہ بھی اور نہ ہی پچھلے پانچ سال ہم کے پی میں رہے ہیں ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی کے ساتھ کی ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں تحریک انصاف اور مجودہ حکومت اس چیز پر سٹرونگلی بلیب کرتی ہے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے نیب ایک ازاد ازارہ ہے انہوں نے انہیں ریلیس بھی دیا ہے اگر ہماری انولمنٹ ہوتی تو ان کو ریلیس کیسے دیتے ہیں ان کو عدالتوں سے بھی ریلیس ملا ہے انہیں نیب سے بھی کوئی چیزوں میں ریلیس ملا ہے اگر انہیں ریلیس ملتا ہے تو تب ہماری انولمنٹ نہیں ہے جب ان کی کانٹیپلیٹی ہوتی ہے تو تب ہماری انولمنٹ نہیں ہے شرمارک میں اس کو کہوں گا ایک موقف ہے اور یہ کانٹیپلیٹی کو دیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری حتمت کا کسی قسم کا کوئی انفلنس ان آزاد داروں پر نہیں ہے اور وہ آزارِ آزادانہ اپنی کارزائی کریں اچھا ڈاکٹر شہباز صاحب یہ فرمائیے گا کہ خصوصاً جو نون لیگ کی جانب سے الزامات ہیں وہ تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف پر لگائی جا رہے ہیں خصوصاً ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سلمان شہباز، حمزہ شہباز کی ان کے وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے وارنٹ بھی جاری ہو چکے نیپ کے پاس تمام قانونی تقاضے بھی پورے تھے تو اس کے بعد نیپ ٹیم نے کوئی گرفتاری وہاں پر نہیں کی یہ آپ کو نیپ سے پوچھنا پڑے گا سار اگر مجھے اس بات کا پتا ہو تو پھر تو اس کا مطلب ہمارا انفلنس ہے ان کے اوپر شہباز گل صاحب جب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے خصوصاً بڑا سنسٹیو کیس ہوتا ہے اور کسی کو گرفتار کرنا اور کسی ایسی قیادت کو گرفتار کرنا تو اس میں حکومت کی جانب سے انتظامیہ کو بھی اکامات جاری ہوتے ہیں کہ مکمل تعاون کیا جائے کوپریٹ کیا جائے ٹیم کے ساتھ تاکہ قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو سکے نہیں سر یہ آپ کی سیلس ازیون کے بات ہے ایسا نہیں ہوتا نیب ایک قومی ادارہ ہے اور اس کا لاؤ انفورسمنٹ کی اداروں کے ساتھ ایک کانسٹنٹ رابطہ ہوتا ہے کسی خاص کے لیے خیف کے لیے رابطہ نہیں ہوتا بلکہ کانسٹنٹ رابطہ ہوتا ہے ان کے لائزن ہوتے ہیں جسے کے لئے اور وہ اسی اپریشنل کنیکشن کے تحت جو آئینی ہوتے ہیں اس کے بیان تو وہ اپنی کاروائی جائے اچھا اگل صاحب پھر یہ مسلمی قنون جو ہے وہ حکومت کو ٹارگٹ کیوں کر رہی ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ انتقام لے رہی ہے اور یہ گرفتاریاں اسی کی وجہ سے عمل میں لائے جاری ہیں جب بھی کسی کربت آدمی کے خلاف کو کاروائی ہو گی تو بتائیے وہ کیا کہے گا کیا وہ کہے گا کہ ہاں جی میں کربت ہوں اور میرے خلاف بالکل صحیح کاروائی ہو رہی ہے وہ کسی نے کسی کو غلط تو کہے گا تو اب ایک فیوز یہی بن سکتا ہے کہ گارمنٹ کو غلط دیں حالانکہ گارمنٹ میں نے بتایا یہ تو ہماری گارمنٹ میں ایک ٹیسز نہیں بنے ہوئے شہبازگل صاحب خصوصاً اس تاثر کو کس طرح سے زائل کیا جا سکتا ہے یا کیوں اس قسم کا موقف اتنایا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ عوامی توقعات یا عوام کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے نونلی ایسا کر رہی ہے یا مصوم بننے کی کوشش کر رہی ہے جس طرح سے آپ لوگ میں جانب پہلے بھی کہا گیا دیکھیں یہ پاکستان میں پرانا وطیرہ ہے کوئی سندھ کارڈ کھیلتا ہے کوئی اور کارڈ کھیلتا ہے کوئی اپوزیشن کارڈ کھیلتا ہے جب یہ کانٹوپیلیٹی شروع ہوتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی اپنا پولٹیکل کامسل ہوتا ہے اس کے پیچھے چھپا جائے تو یہی حرکت ہو رہی ہے ورنہ ان سے پوچھیں کہ یہی ادارے یہی عدالتوں سے انہیں انصاف کی تو ملا ہے جن کے مطابق انصاف ہے جو ان کے مطابق ریلیف ملتا ہے وہ انصاف ہو جاتا ہے جن کے مطابق ریلیف نہیں ملتا وہ ان کے خلاف ان کے حضات سے بڑا بڑا ظلم ہو جاتا اور اس نے حکومت کی انوالمنٹ دیا تو اگر ہماری انوالمنٹ ہے تو پھر انہیں شورٹ ترم یا لانگ ٹرم ریلیف کہاں سے ملے اچھا گل صاحب خصوصاً آپ کہہ رہے کہ حکومت کی انوالمنٹ نہیں ہے لیکن وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اوپر سے زرداری صاحب نے بھی کل یہی بات کی کہ خصوصاً حکومت جو ہے وہ گرادی جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ اوپوزیشن مل کر جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے گی اور اس طرح کی اداروں کو غلطی نہیں کرنی چاہیے اگر تمام تر قانونی لوازمات پورے ہیں تو گرفتاری بھی ہونی چاہیے تھی دیکھئے بات یہ ہے کہ اوپوزیشن مل کے ٹف ٹائم دے گی اس کا جواب تو آپ کے پاس خود ہے ٹف ٹائم آپ بھی سی مورل سٹینڈنگ کی اوپن دے سکتے ہیں جسی کو نمبرز کی اوپن نہیں دے سکتے ہیں نمبرز اگر دس لوگ کسی غلط بات پر پکھے ہو جائیں تو ایک بندہ جو صحیح ہو اس کے لیے معاملات خراب نہیں کر سکتا تو میرانی ٹائلکس نے کسی 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 کی ایک چیز ہے یہ جو ان کا نیرٹیو ہے یہ آپ کے سامنے کہ اس نیرٹیو میں کوئی جان نہیں ہے اچھا آپ جان نہیں ہے اس نیرٹیو میں لیکن کارکنان بڑی تعداد میں موجود رہے مزاہمت کا بھی ڈر تھا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک عوام نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ لوگ کرپٹ ہیں یا ابھی بھی ان کی مقبولیت جو ہے وہ عوام میں موجود ہے مجھے بتا دیجئے کہ کتنی تعداد میں کارکنان موجود رہے مزاہمت تعداد سو بھی ہو سکتا ہے دو سو بھی ہو سکتا ہے دو لاکھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ کتنی بڑی تعداد تھی بتا دیجئے ٹھیک ہے اچھا گل صاحب یہ فرمائے گا کہ آئندہ اگر اس قسم کی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے یا اس قسم کا چھاپا جو ہے وہ مارا جاتا ہے یا کوئی گرفتاری عمل میں آتی ہے تو پھر اسی قسم کی مزاہمت جو ہے وہ سامنے ملہوز خاطر رکھنی چاہیے اور اسی حوالے سے حکمت عملی بھی ترتیب دینی چاہیے اداروں کو بھی رکھائیں دیکھیں دوبارہ یہ تو نیاب سے ریلیٹڈ سوال ہے آپ میرے سے کریں گے تو میں اپنی حدود سے باہر نکل کر مجھے بھی کرنا چاہیے آپ کو بھی کرنا چاہیے تو میرے خیال میں میں نے کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو ان سے پوچھا جانا چاہیے تو آپ کو ان سے دیریکٹ سوال کرنا پڑے جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شہباز گل صاحب ترجمان پنجاب حکومت اس وقت گفتگو کر رہتے ہیں